ایک خداور شخصیت سے ان سے تخابل کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ باپ کے برابر بن سکتا یا نہیں بن سکتا میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دوہزار آٹھ میں ہمارے مرہوم والد کا انتخال ہوا اور اس کے بعد سرزمین تلنگانہ میں ایک علاقہ ہے جہاں سے ہمارے فاروق صاحب آئیں عادل آباد سے یہاں پر کام کر رہے ہیں امور میں بہنسا ایک علاقہ ہے وہاں پر ایک فرقہ پرستنظیم ہندو واہنی کے لوگوں نے ایک گھر میں آٹھ لوگوں کو بند کر کے ان کو جلا دیا تھا اور وہ زندہ جل گئے ان کا انتخال ہو گئے شہید ہو گئے تو رات میں ہمارے وہاں پر منسپالٹی کے چیئرمن جناب جابر صاحب ہے وہ بھی آئیں گے انہوں نے مجھے رات میں اطلاع دی کہ صاحب ایسا واقعہ ہوا ہے اور آپ کو آنا ہے تو میں حیدر آباد سے نکلا اور حیدر آباد سے باروق صاحب بتائیں گے کہ بھینسا دائی سو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے میرے پاس اس زمانے میں فورٹ ہنڈیور گاڑی تھی کیونکہ جابر صاحب نے کہا کہ آپ کو آنا پڑے گا کیسا بھی آو صاحب میں نے کہا کہ روڈ بند ہے تو جابر صاحب نے مجھ سے کہا کہ فلاں گاؤں سے فلاں گاؤں سے وہ روڈ لے کر آپ آئیے خیر بہرحال ہم اکیلے وہاں پر پہنچے اور ہمارے مندلس کے فیمداروں کے ساتھ ہم اس گاؤں میں گئے ہم نے گھر کے دروازوں کو کھولا اور ان لاشوں کو نکالا جو بہت تقریماً جل چکی تھی پھر بہا اتجاد ہوا وقت کا ہوم منسٹر کی گاڑی کے سامنے ہم ٹھہر گئے پورے جمدار ٹھہر گئے بہرحال بہت بہا اتجاد ہوا تو میں رات میں جب واپس آ رہا تھا نظام آباد میں ایک پیٹرول ڈیزل کے لیے گاڑی کے لیے پیٹرول سیشن پر رکا تو فجر کی نماز پڑھ کے ہم آئے تو نماز کے مسجد کے سامنے سے ایک ضعیف شخص چلتے بھی آئے اور آ کر مجھ سے پوچھا کہ کیا تم مسعود الدین اویسی ہو میں نے کہا کہ ہاں میرا نام مسعود الدین اویسی ہے تو نے پوچھا کہاں سے آ رہے تم میں نے کہا یہ واقعہ ہوا بھائی سامنے جہاں پر یہ ہندو واہنی کے لوگوں نے آٹھ ایک گھر کے افراد خاندان کو زندہ جلا دیا ہم نے اتجاد کیا تو اس ضعیف شخص نے مجھے کہا کہ گاڑی سے اترو میں گاڑی سے اترا اور مجھے اپنے سینے سے لاغا کر کہا کہ تمہارا باپ سالہ الدین اویسی اب زندہ ہے اگر انہوں نے کہا کہ اب تمہارا باپ زندہ ہے تمہارا باپ نہیں مرا میں سمجھا نہیں باپ پہ کھونے کا غم ہر اولاد کو رہتا ہے میں نے کہا کہ چاچا کیا بولنا چاہتے ہیں بولے کہ بیٹا اسی طرح غریب مسلموں کا ساتھ دو تمہارا باپ زندہ رہے گا جس دن تم غریب اور مظلوم کو پھول جاؤ گے تمہارا باپ مر جائے گا تو شانوا صاحب آپ غریبوں کے لیے مظلموں کے لیے لرتے رہیے سیمان چل کے غریبوں کے لیے تسلیم الدین صاحب کا نام اللہ صبح خیامت تک زندہ رکھے گا یہ ایک ضعیف شخص نے مجھے سکھایا میں ان کو کبھی زندگی میں ملاقات بھی نہیں کیا نہ کبھی ان کو جانتا ہوں مگر کسی سے آپ کو ہدایت ملتی ہے کسی سے نصیت ملتی ہے آپ کو اس کو خبول کرنا چاہیے اور میں نے اس ضعیف شخص کی اس نصیت کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیا اور میں اپنے باپ کو زندہ رکھنے کے لیے ہر مظلوم کی آواز ہر مظلوم کے انصاف کے لیے لڑنا میری زندگی کا ایک مقصد آج بن چکا ہے اور اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا میں اس مقصد پر عمل کرتا رہوں گا نرسوس کے اتنان کس آلی ہے میں آپ سے پیل کرنے آیا ہوں یہاں سے آپ ہمارے بھائی جسندر کی فاہ کو کانیاب کریے کیونکہ سارا پور کو ایک نگر سمسائت کا سرجہ بھی کہنا آئے ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ سارا پور کو یہاں پر یہاں پر یہاں پر دھان کی رائس اور رائس پیلے ہیں یہاں پر سیسائی نہیں ہونی کی وجہ سے یہاں پر یہاں کا سیسان وہاں پڑے سانت رہتا ہے میں ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ آپ اٹھاویس تاریف کو جسندر کی سواہ کو کانیاب کریں یہ دھان کی رائس پیلے بند پڑی ہے یہ سیسائی کے لیے کھیتوں میں پانی کا انتظام نہیں کیا گیا ہے ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ انسان وائے دو گانوں کو ہم پورا کریں گے سارا پور کو ایک آدھون بھی کمزور پڑ پڑ چکا ہے اس کے اوپر بھی دھیان دیون کی ضرورت ہے آپ کے تارا پور بیدان سواہ میں بہت سے مسائل ہے اور جنتہ اس سے پریشان ہے ہم آپ سے جب یہی نمیجن کرنے آئے ہیں ایک انسان کی زندگی میں تیس سال بہت سنگے ہوتے ہیں اب تیس سال انہوں نے آپ سے اور حاصل کیا سکتا کے مزے اُڑائے تیس سال تیس سال